بزرگ کہتے ہیں ایک عابد حرم شریف کے پاس رہتا تھا ایک شخص ہر رات اس کو دو روٹیاں دے جاتا تھا اور وہ تمام دن روزہ رکھتا اور شام کو افتار کے بعد وہ روٹیاں کھاتا اور خدا کے سوا کسی سے مجھگول نہ ہوتا تھا ایک دن اس کے دل نے کہا تو اپنی روزی کی تسکین اس مخلوق سے کرتا ہے اور جو تمام مخلوق کا رازق ہے اسے بھولے ہوئے یہ کیسی غفلت جب وہ شخص حضب معمول اس کے پاس روٹیاں لائیا تو اس نے واپس کر دی تین دن گزر گئے کھانے کو پشنا ملا تو اپنے خدا سے شکایت کی اسی رات خواب میں دیکھا کہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے جو کچھ میں تیرے پاس اپنے بندے کا حیات بھیجا کرتا تھا تو نے کیوں پھیر دیا عرص کیا اے پروردگار میرے جی کو تیرے سوا دوسرے سے سکون نہ تھا حکم ہوا وہ روٹیاں تیرے پاس کون بھیجا کرتا تھا کہا آپ ہی بھیجا کرتے تھے فرمایا تو کس سے لیتا تھا کہا آپ سے لیا کرتا تھا فرمایا اب لے لینا اور پھر واپس نہ کرنا پھر اسی رات میں کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص روٹیاں لانے والا خدا کے روبرو کڑا ہے اور خدا تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندے تو نے اس بندے کی روزی کیوں موقوف کر دی اس نے عرص کیا خداون تو خوب جانتا ہے حکم ہوا اے بندے تو کس کو دیا کرتا تھا کہا تجھے دیتا ہوں فرمایا حضب عادت اپنے ذمہ داری جاری رکھ اور اپنے معمول پر قائم رہے تیرے لیے اس کا سواب بہشت ہے موسیقی 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 موسیقی